سمیق ساتھیں گیان ہوئے پہ بھن اراد ہو لکشن شردھا جان درو میں بھید عباد ہو سمیق کارن جان گیان کا رج ہے سوئی یکوت ہوتے ہوں پرکاش دی پکتے ہوئے یہاں سمیق سے ارث ہے سمیق درشن سے یہاں جو سمیق ساتھیں گیان ہوئے سمیق درشن کے ساتھ ہی سمیق گیان ہوتا ہے پر دونوں کو الگ الگ ہی جاننا بھن اراد ہو ارثات دونوں کو جب سمجھو تو الگ الگ ہی سمجھنا اور ان کے بیچ جو نرواد روپ سے انتر ہے دوبو میں بھید عباد ہو ارثات بینا کسی بادہ کے دونوں میں بھید کونسا ہے تو کہتے لکشن شردھا جان ایک کا لکشن شردھا ہے اور ایک کا لکشن جاننا ہے اتنا ہی دونوں میں بلکل نرواد روپ سے انتر پائے جاتا ہے اور سمیق کارن جان گیان کارج ہے سوئی اور دوسری بات یہ ہے کہ سمیق درشن تو کارن ہے اور سمیق جان اس کا کاری ہے اس طرح کاری اور کارن کی اپیکشا سے بھی دونوں میں فرق ہے اور لکشن کی اپیکشا سے بھی دونوں میں بفرینس ہے دونوں میں فرق ہے حالانکہ یوگپد ہوتے ہوں پرکاش دیپکتے ہوئے حالانکہ سمیق درشن اور سمیق جان ایک دوسرے کے کارن اور کاری ہیں اس کے بابزود بھی ایک ساتھ اتپن ہوتے ہیں جیسے کی دیپک میں جوتی جلتی ہے تو پرکاش بھی اسی کے ساتھ میں ہو جاتا ہے جب جوتی پہلے جوتی جلے پھر بعد میں پرکاش ہوئے ایسا نہیں ہے جس چھن جوتی جلی اسی چھن پرکاش ہوگیا تو جیسے دیپک کی جوتی سے پرکاش پرتک کال میں نہیں ہوتا اسی طرح سممک درشن کے ہوتے ہی گیان بھی سممک ہو جاتا ہے اس کو بھی سممیچین مان لیا جاتا ہے سردھان کے ساتھ کی اتتہ تو کلیر ہے اس میں کہیں کوئی وہ نہیں ہے پھر کہتے ہیں کہ وہ جو سممک جیان ہیں وہ دو پرکار کا تاس بھید دو ہیں پروکش پرتچتن ماہی متشت دوئے پروکش اکشمنتیں اپجاہی عبدی جیان مر پریا جو ہیں دیس پردچھا دربشیتر پریمان دیئے جانے جیئے سوچھ ہو اب سممک جیان کا کلاسی پیشن کرتے ہیں پہلے اس کی دیفنیشن بتا دی اب کلاسیفیکشن کرتے ہیں کہ سممک جیان دو پرکار کا ہے ایک پروکش ہوتا ہے اور ایک پرتکش ہوتا ہے ہمارے اپنے جیون میں دیکھنے میں آتا ہے کچھ چیزیں ہیں جو ہم پروکش روک سے جانتے ہیں کچھ چیزیں پرتکش جانتے ہیں یہ جو ہم پرتکش اور پروکش جانتے ہیں وہ سامان بریبھاشہ ہے جیان کی یہاں پر پروکش اور پرتکش کے اردھ بھن ہے یہاں جب ہم کسی دوسرے کے مادیم سے گیان کو پرکار کرتے ہیں وہ سب پروکش ہے چاہے پھر ہم اپنی اندریوں کے دورہ جانے چاہے ہم اپنے من کے دورہ جانے وہ سب گیان پروکش کہلے گا اور جب ہم اندری اور من کی ساہیتہ کی بنا جانتے ہیں تب وہ گیان پرتکش کہلائے گا ویسے سامان روپ سے دیکھنے میں میں کہتا ہوں کہ یہ ٹیپ میں پرتکش جان رہا ہوں تو کہتے پرتکش کہاں جان رہے ہیں آپ اس ٹیپ کو آپ اندریوں کے دورہ جان رہے ہیں اس لئے اندریکٹ ہے without میڈیا ہوتا تو ہم ڈائریکٹ مانتے ہیں یہاں پر ڈائریکٹ انڈائریکٹ کے معنی یہ ہے کہ without میڈیا اور with میڈیا تب جو متی جان اور شت جان ہیں پانچ پرکار کا جان ہے متی جان شت جان ابت جان منہ پرے جان اور کے والے جان متی جان اور شت جان دو جان اندری اور من کی ساہیتہ سے ہوتے ہیں اس لئے پروکش جان کہلاتے ہیں عبدیگیان منح پریہ و کیول گیان یہ اندری اور مند کی سہائیتہ کے بنا ہوتے ہیں ودا اوٹ میڈیا ہوتے ہیں اس لئے ڈائریکٹ کہلاتے ہیں اس میں بھی جو عبدیگیان اور منح پریہ گیان ہیں یہ لیمٹیڈ ہیں انہوں کی لیمیٹیشنز ہیں اس لئے یہ پارشیل ہی ہیں پرتیکش تو ہیں لیکن یہ آنسک روپ سے پرتیکش ہیں اس لئے ان کو دیز پرتیکش بھی پھولتے ہیں سکل پرتیکش تو ماتر کیول گیان ہیں وہی بات اس میں کہی دو گیان آنسک روپ سے پارشلی جو ہے وہ ڈائریکٹ ہیں یا کہ دیش پرتکش ہیں عوضی گیان کسی کہتے ہیں تو کہتے ہیں درب شیطر کال اور بھاو کی مریادہ کے انروح جو روپی پدارتھوں کو جانتا ہے پرتکش روپ سے اسے عوضی گیان کہتے ہیں عوضی مطلب لیمیٹیشن جس کی اپنی لیمیٹیشن سے درب شیطر کال یہ آپن آج کی بہشہ میں کہیں جس میں چھے پرکال کی سیما سامان روپ سے پنی سپیس اور ٹائم میں ہی ماب پاتے ہیں تو جس میں دیش کال کی سیما ہے یہ لیمیٹیشن ہو گئے اس کی اور روپی پدارت کو ہی جانتا ہے اروپی کو نہیں جانتا ہے جس میں روپ رس گند اور اسپرش ہے جو اندری کا وشہ بنتا ہے اس پدارت کو جانے گا جو اندری کا وشہ نہیں بنتا ہے ایسے امورت پدارت کو یہ عوضی گیان اپنا وشہ نہیں بنا پائے گا نہیں جان پائے گا اس لیے یہ عوضیگیان دیش پرتکش ہے منہ پریعیان دوسرے کے من کے آلم بن سے دوسرے کے من میں استد بیچار کو جان لیتا ہے اس لیے منہ پریعیان کہنا وہ بھی کسی کے سوچے ہوئے آگے سوچے جانے والے یا آدھے سوچے ہوئے سبھی بیچاروں کو جان لیتا ہے انسوچی بات کو بھی جان لیتا ہے کہ یہ بعد میں سوچے گا اس طرح منہ پریعیان کی اپنی وشیستہ ہے پھر بھی جان لے گا کہ یہ آگے سوچے گا آدھا سوچا ہے تو بھی جان لے گا سوچ کچھ رہا ہے باہر میں پرکٹ کچھ کر رہا ہے یہ بھی جان لے گا کیا آپ باہر سے ایکسپریس ایسا کر رہا ہے سوچتا آپ یہ رہے ہیں آپ کا ورک جو ہے اس ڈریکشن میں ہو رہا ہے لیکن آپ کا سوچ تو دوسرے ڈریکشن میں ایسے کٹل کو بھی جان لے گا سرل کو بھی جان لے گا سرال من بچنکائی کی قریہ کو بھی جان لیتا ہے کہ جو من میں سوچا ہے وہی کر رہے ہیں وہی وانی میں کہہ رہے ہیں ایک ایسا بھی منحہ پرے گیان ہے اس کو ریجو مطی منحہ پرے گیتے ہیں اور جو بپل مطی ہے کہ آپ ایکشن تو کچھ اور کر رہے ہیں آپ بول کچھ اور رہے ہیں اور سوچ تو کچھ اور رہے ہیں تو وہ بتا دے گا کہ آپ سوچ کیا رہے ہیں جیسے اپن کئی بار ویکتی کے ایکشن دیکھ کے کہتے تھے نا کہ آپ کا سوچ یہ ہے آپ اس کام کو کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ ایسا لگتا ہے کہ آپ جیسے کوئی سامان آمان جوٹا رہا ہوتا اپن جنرلی کیا کہہ دے گئے کہ بھائی لگتا ہے کچھ کیا کر رہے ہیں یہ تو ہم نے انمان سے بتا دیا لیکن جو منح پرے گیانی ہوں گے وہ ہماری کسی بھی طرح کی قریہ سے من میں ہم کیا سوچ رہے ہیں وہ بتا دیں گے اور کئی بار اپن بچن تو ایسے بولتے ہیں جیسے کہ ہمارا آپ کے پرتی بہت اچھا بھاو ہے بچن سے پرکٹ ہو رہا لیکن بھیتر بھیتر ہمارا بھاو اچھا نہیں ہے تو وہ پکڑ دیں گے ہمارا جیسے کئی بار پرکٹ ہمارا جیسے کئی بار محلوم پڑ جاتا ہے ہمارا جیسے پرکٹکٹ گیان جو ہے وہ تو ابھی ہوتا نہیں پرکٹکٹھی ہو رہا ہے پر پھر بھی ایسا کہ اس کے من کی بات کئی بار ایسا کوئنسیڈنس ہوتا ہے کہ میرے من کی بات کسی بار نے گیا تو یہ کوئنسیڈنس ہے فیکٹ نہیں ہے ایکزیکٹ نہیں ہے یہ ایک انمان ہے تو انمان گیان تو ہو سکتا وہ تو شرط گیان کا بھید ہے انمان گیان وہ تو ہم نے ایک اپنا اپنے ایک ایک ایکسٹرا اپنے پاس گیان کی تھوڑی سی قوالیٹی ہے اپنے شرط گیان کی جس کے بعد ہم سے ہم نے جان دی یہ بھی انڈائریکٹ ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی میڈیا تو بنا ہے اس میں اندری اور من کو کچھ نہ کچھ بیاپار تو کرنا بڑا ہے من میں جو ہے اپنے بہت پہلے سے اس طرح کی وچار پڑے ہوئے تھے ان کا عالم من لے کر ہم نے اور اس کو جان دیا کہ یہ ایسا ہونا چاہیے مجھے لگ رہا ہے آپ کا وچار ایسا ہونا چاہیے مجھے نہیں کہ وہ پارشل من پر یہ اگیان ہو نہیں منہ پر یہ اگیان تو منہ پر یہ اگیان کیلئے ہے کہ وہ سائیمی کے لئے ہوگا مہا مرتی کے لئے سادو کے لئے ہوگا اور سادو سب سادو کے لئے نہیں ہوگا وشیش یوگی کو ہوگا جو ردی سے یکتھ ہو ساتھ ردی میں سے کوئی ایک ردی ہوگا تب ہی اسے منہ پر یہ اگیان ہوگا سامان میں بھی ہو سکتا نہیں تو اس طرح یہ ابدی جان اور منہ پر یہ اگیان اس میں وشیشتہ سے دونوں کو ہو سکتا آگے پیچھے کے سب ہی باتوں کو بتا سکتا جتی اس کی شمتہ ہے دیش اور کال کال کی لیمیٹیشن ایک دو بھاؤ پہلے کا ایک دو بھاؤ آگے کا اس طرح اس کی لیمیٹیشن سے میکسیم ساتھ آٹ بھاؤ کی بتا سکتا سنکھیات بھاؤ بتا سکتا اب میں نے یہ اس لئے کہا کیونکہ جو پرماواتی وغیرہ جان ہوتے ہیں ان کی اتنی کشمتہ ہے سنکھیات بھاؤ کو بتا سکتا لیکن جو سامان روپ سے دیش آبادی ہے وہ نہیں بتا سکتا ہے اور وہ پرماواتی جو ہوتا ہے وہ تو جس کو کیول گیان ہونے کو ہوگا اسی کو ہوتا ہے اس میں آبادی گیان میں سامان روپ سے دیش آبادی کا ہی ورنن چلتا ہے جو سرباواتی اور پرماواتی ہے وہ تو مہامونی کو ہی ہوتا ہے تو اس ستیتی میں بے سنکھیات بھاؤں کا بھی آگے پیچھے کا بتا سکتا ہے سکل درب کے گن انت پریائے انتا جانے ایک ایک کال پرکٹ کیولی بھگ بنتا اور اب جو ایک کیول گیان بچا جو کی سکل پرتکش ہے جو سب کو جانتا ہے سب دربیوں کو اور ان کی انت پریائیم کو سکل درب کے گن انت یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ درب کیسا ہے جس میں انت گن ہیں اور انت پریائے ہیں quality and modification is the nature of substance لیکن وہ quality and modifications کتنی ہیں تو کہتے ہیں انت نائی ان سب کو انت گن اور انت پریائےوں کو جو کی ایک درب کے بھیدر ہیں اور سمست جتنے بھی درب ہیں ان سمست دربیوں کو اور ان سمست دربیوں کے انت گن اور انت پریائےوں کو ایک ساتھ اسپسٹ جانتا ہے پرتکش گیان جو ہے اس کی دو وشیستائیں ہوتی ہیں وہ اسپسٹ ہوتا ہے اور وشیستائیں ہوتی ہیں پروکش گیان میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی ہیں نہ وہ وشیست ہوتا ہے نہ اسپسٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ کسی نہ کسی کے مادہم سے ہوتا تو اس کی limitations ہیں اس میں وشیستائیں نہیں آتی پرتکش گیان چاہے وہ دیس پرتکش ہو ساہے سکل پرتکش ہو وہ دونوں ہی وشیست ہوتا ہے مطبع اپنے وشیستائیں کو بہت پون روپ سے جانتا ہے اور اپنے وشیستائیں کو بہت کلیر بہت اسپس جانتا ہے تو کیونکہ ہوگیان تو سکل پرتکش اس کا نام ہی ہے تو جتنے درب ہیں ان کی جتنی پریائیں جتنے گونیں ان سب کو جانتا ہے تو پھر اعزی جن اور منہ پریائے اور ان کا سب کا وشیستگی آیا ہے تو کہتے ہیں یہ سمسٹ دربیوں کو تو جانتے ہیں لیکن مطبع جن شردگیان سمسٹ دربیوں کو جانتا ہے پر ان کے سمسٹ گون اور سمسٹ پریائے کو نہیں جانتا اور انڈائریک جانتا ہے اور عبدی جان مات روپی پدارت کو جانتا ہے اور منہ پریہ جان پرتکش ہوتے بھی دوسرے کے من میں استحت بچار کو جان لے گا باقی نہیں ہے میرے ہاتھ میں کیا ہے یہ عبدی جان سے جانا جا سکتا ہے لیکن میں اگر یہ سوچوں کہ یہ بتا دیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو وہ یہ بتا دیں گے کہ تم یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے یہ بتا سکتے ہیں لیکن میرے ہاتھ میں کیا ہے اچھا وہ پھر آپ اپنے من میں اگر یہ سوچو کہ دیکھیں بتا پاتے کہ نہیں دس پیسے کا سکھا ہے میرے من کیا آپ ایسا سوچ رہے ہیں اب ادھی جان تو آپ کے بینا پوچھے اور بتا دے گا کہ آپ کے ہاتھ میں یہ ہے روپی پدارت ہوگا من میں ہے تو من کے آسرت روپی پدارت ہوگیا تو جان دے گا من ہے اب ادھی جان اس پرکار یہ سممک جان کی چرچہ ہو گئی سممک جان پرتیکش اور پروکش دونوں پرکار کا ہو سکتا ہے پرتیکش تو جو ہے ابدی جان من ہے کہ برگیان اور کےبل جان ہے پروکش میں مدی شد جان ہے یہ پانچوں جان ہی سممک جان ہے یہی اجیان بھی ہو جاتے ہیں مدھیا بھی ہو جاتے ہیں جب ہمارا کانسپٹ کلیر نہیں ہوتا اور یہی سممک درشن کے ساتھ میں مدھیا بھی ہو جاتا سممک درشن کے ساتھ میں یہی سمیچین ہو جاتے ہیں جو سممک درشن ہو تب یہ گیان تب ہی یہ گیان سممک درشن نہیں تو پھر مطی اجیان کہلائے گا سوطا اجیان کہلائے گا کوبادی کہلائے گا اور منہ پر اجیان تو متھا اور سممک کا اس میں کیول گیان میں اور اس میں تو بھید ہوتا ہی نہیں ہے اس طرح اب جیسے کی پچھلے تیسری ڈھال میں پڑھتے سمیپن نے سممک درشن کی مہمہ گائی تھی ایسے ہی اب سممک گیان کے بارے میں اتنی سی بات کہہ کر کے اور آگے بڑھ جاتے ہیں دیکھئے گا پھر بھی اپنے تھوڑا سا کیلئر کر لیں اس میں کہ سممک گیان کیا ہے باستو میں تو اپنے آتما کو جاننا ہی سممک گیان ہے لیکن اپنے آتما کے علاوہ اننت جو پدارت ہیں ان پدارتوں کو بھی یہ گیان جاننے میں سہی ہوگی ہوتا ہے اور جب وہ ان پدارتوں کو جان رہا ہے یا اپنے کو جان رہا ہے تب دونوں اسٹیتیوں میں وہ پرتیکش و پروکش کے بھیج سے دو پرکار کا ہے پھر ایسے بھیج لے گئے تو سممک گیان کی کوئی پڑی بھائشہ پوچھے تو اپن مطی گیان شرط گیان اتیادی یہ کہنے نہ بیٹ جائیں جو آتما کو جانتا ہے اور سمست پرپدارتوں کو جانتا ہے وہ سممک گیان ہے اس کے بھیج پر بھیج بہت ہیں اب دوسری چیز یہ جو ہم پڑھتے ہیں بکس وغیرہ یہ سب کیا ہے یہ سب شرط گیان ہیں جب ہم مطی گیان کے دورہ جانے گئے پدارت کو وشیش روپ سے جانتے ہیں اسے شرط گیان کہتے ہیں ایک تو شرط گیان کارت یہ ہے اور دوسرا جو بھگوان کے دورہ کہی گئی وانی ہے وہ بھی شرط کہلاتی ہے اس کو جاننا بھی شرط گیان تو ان دونوں کو سممک گیان کو شرط گیان کو کنفیوز نہیں کرنا سامان روپ سے اپن جانتے ہیں کہ جو شرط گیان ہیں وہ ہی سممک گیان یہ سب کتابوں کا گیان ہی سممک گیان ہے یہ بہت چھوٹا سا کام ہے صرف اکیل شرط گیان کو ہی اپن نے سممک گیان مان لیا اپنا دھیان جاتا نہیں ابدھی گیان منہ پر ہے گیان زیادہ چلا جائے گا تو کبل گیان پر چلا جائے گا کہ کبل گیان سممک گیان ہے اور یہ جو کتاب ہیں یہ سممک گیان ہے اس کے علاوہ دیکھئے آپ ایسا نہیں جان جاتا ہے گیان کہ دیکھو ہم پیچھی جان رہے ہیں یہ بھی سممک گیان ہے ٹیپ کو جانا یہ بھی سممک گیان کیوں کیوں کی ہم ان کو یدھارت جان رہے ہیں اور سچی شرطہ کے ساتھ جان رہے ہیں اس لیے جب بھی گیان کی پریغہشہ بنائیں گے تو کیا بنیں گی جو اپنے آتما کو اور سمست پرپدارتوں کو جانتا ہے یا جاننے میں سہیوگی ہے وہ سممک گیان ہے اگر اکیلے پرپدارتوں کو جاننے والا ہوتا تو مِتھیا گیان بھی ہو جاتا ہے اس لیے سو پر دونوں کو جان رہے ہیں آتما کو نہیں جانتا مِتھیا گیان جانتا بھی ہے تو اُلٹا سُلٹا جانتا ہے سمیچین نہیں جانتا تو سممک گیان میں کیا بشیشتہ ہو گئی کہ سمیچین روپ سے اپنے آتما کو بھی اور سمست پرپدارتوں کو اس کی اننت دھرموں سے یکت دیکھو یہ بشیشن بہو دھرم یکت لگانے کی کیا ورشکتہ پڑ گئی کہتے ہیں اگر مِتھیا گیان ہوگا تو اننت دھرموں کو نہیں جانے گا بہت انیک آنت ایک آنت ہو جائے گا اس لیے سمیچین جان انیک آنت آتماک بھی ہے جو انیک آنت آتماک ہے وہی سمیچین ہے ورنہ ایک آنت باد دوشش سمست وشیادک پوشک اپرشست ہم پہلے جو ہے ادھرم یا کی اجیان کے بارے میں چرچہ کر کے آئے ہیں کہ جو کسی ایک پکش کو ہی مانے ان کو نشید کرے اور وشید کشائے کا پوشن کرے وہ سب مِتھیا گیان ہیں اور جو بھی تراغتہ کا پوشن کرے اور اپنے آتما و پرپدارتوں کو انیک آنت آتماک روپ سے جانے وہ سب سمیچ گیان ہیں اتنا اس میں کلیر اپنے کو ہونا چاہیے گیان سمان نان جگت میں سکھ کو کارن یہی پرمامرت جنم جرامرتی رو گنیوار گیان کی پرشنسہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گیان کے سمان اس سنسار میں سکھ کا کارن اور کوئی نہیں ہے سامان روپ سے بھی دیکھیں تو اپن کسی بھی چیز کو جانتے ہیں اس لئے سکھ دکھ کا انبھا ہوں میں ہوتا ہے باستوں میں سکھ دکھ بستو کے آسرت نہیں ہے ہمارے گیان کے آسرت ہے سکھ دکھ اسی بستو کو جب ہم ٹھیک جانتے ہیں تو ہم اسی سے سکھ لے لیتے ہیں جب اسے نہیں جان پاتے ہیں تو ہم اسی چیز سے دکھ نکال لیتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ گیان کے سمان سنسار میں اور کوئی سکھ کا کارن نہیں ہے گیان دکھ کا کارن تب ہوتا ہے جب وہ سمیچین نہ ہو پر چونکہ ہم یہاں پر سمیچین گیان کی بات کر رہے ہیں اس لیے گیان کے سمان تو سمیچین گیان کے سمان تو سنسار میں اور کوئی سکھ کا کارن ہی نہیں ہے ہم نے پہلے کیا چرچہ کر دی کہ ہمارا گیان ہی سکھ دکھ کا کارن بنتا ہے تو پھر تو تھوڑا سا کنفیوزن ہو گیا کہ کیا گیاں بھی دکھہ کارن بنتا ہے تو کہتے میں اس گیاں کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں جو دکھہ کارن بنتا ہے وہ تو مچھا گیاں ہے اسی گیاں کی وجہ سے تو میں یہاں دکھ اٹھا رہا ہوں اب میں جس گیاں کی بات کر رہا ہوں وہ سمیچین گیاں ہے اور اس کے جیسا تو کوئی دوسرا گیاں ہے نہیں جو مجھے سکھ دے سکے اور ابھی میں ادھر کہہ کے آیا تھا کہ میری اجیانتہ میرا مچھا گیا نہیں مجھے ساری دکھ دے رہا اور اب یہاں کہہ رہا ہوں کہ اگر سمیچین گیان ہیں تو پھر مجھے اس سے زیادہ کوئی بڑی سکھ دینے والی چیز نہیں ہے یہی پرمامرت واسطہ میں امرت تو یہی ہے لوگ جو دیوتاؤں کے امرت کی بات کرتے ہیں جنم مرن اور جرہ روگ نسٹ ہو جاتا ہے جنم جرہ امرتی جرہ مطلب بڑھاپا امرتی مطلب مرن جنم بڑھاپا اور مرتیو یہ تینوں روگوں کا جس سے نیوارن ہو جاتا ہے ایسا پرم امرت تو پرم امرت کیوں کہہ دیا کیونکہ امرت کی کلپنا اور ہے جو کی دیوتاؤں کے دوارہ گرہن کیا جاتا ہے لیکن ان کو بھی جنم مرن کرنا پڑتا ہے اس لئے وہ امرت پرم نہیں ہے سب سے پرم یا شیست امرت تو جیان ہی ہے جس کے بعد دھیم سے ہمیں ساشوت سکھ کی بڑھاپتی بود